بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محجز ناظرین حمدم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہوں گے کہ جنت یا جہنم میں جانے والی دو مخلوقات ہوں گی انسان اور جنات لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے تو بھلا جن کو آگ سے بنایا گیا ہے اور انہیں آگ سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے آج کی ویڈیو میں شیخ فارق نائک صاحب سے اسی بارے میں سوال کیا گیا تھا اور فارق نائک صاحب نے اس کا بہت ہی زبردست جواب دیا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے سوال سنتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھے گا تب ہی پوری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے گی The next question Assalamualaikum My name is Shweeb Ahmed Khan I am from Tumkur India I am a student How can gin be punished with fire when they have been created from it ناظرین سوال کرنے والے بھائی کا نام Shweeb Ahmed Khan تھا اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا انہوں نے یہی سوال کیا کہ جن کو آگ سے کیسے سزا دی جائے گی جبکہ وہ آگ سے ہی بنے ہوئے ہیں دیکھئے شیخ فارق نائک صاحب نے سوال کا کیا جواب دیا فارق نائک صاحب نے سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ وہ ابلیس کو اور اس کے پیچھے چلنے والے تمام لوگوں کو جہنم میں بھر دے گا لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو جن ہیں اور جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں تو آخر اللہ تعالی ابلیس کو کیسے سزا دیں گے فارق نائک صاحب نے فرمایا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علا کل شئین قدیر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے فارق نائک صاحب نے فرمایا اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالی وہ ہے جس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنایا ہے اس کائنات کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالی موجود تھا اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی اسے منظم کیا ترتیب دیا اور تمام قوانین مقرر کر دیئے آج ہم جو فیزکس کے قوانین پڑھتے ہیں اور کمیسٹری اور بائیولوجی کے مختلف قوانین پڑھتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کے ہی ترتیب دیئے ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آگئی وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں بھلا اتنی بڑی کائنات اتنے منظم انداز میں کیسے وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے اتنے منظم طریقے سے عربوں سال سے چلتی آ رہی ہے جبکہ ایک گھر بھی خود بخود نہیں چل سکتا اسے بھی چلانے کے لیے گھر کا ایک سربراہ ضروری ہے اور اگر گھر کا سربراہ نہ ہو تو پھر حالت وہی ہوتی ہے جو آج کل ویسٹ میں ہے یعنی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے جو عالی کل لیشے ان قدیر ہے جو سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے ناظرین اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن جنات کو سزا دینے کی دلیل بھی دیکھئے اور ہاں اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا ناظرین فارق نائک صاحب نے فرمایا بیرحال اگر آپ جنات کو سزا دیے جانے کو دلیل کے حساب سے بھی دیکھنا چاہیں تب بھی ہم ایک مثال دیکھ سکتے ہیں ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا ہے ہمارے جسم میں شامل اجزہ مٹی سے بہت زیادہ مطابقت بھی رکھتے ہیں فرض کریں میں سخت مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر کسی کو زور سے ماروں تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی ظاہر ہے اسے تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ بہت زور سے لگے تو کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے بلکل اسی طریقے سے بلیس کو آگ سے بنایا گیا ہے لیکن اسے آگ کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے ناظرین فارق نائک صاحب نے فرمایا اس بات کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر لکڑی کا ٹکڑا ہے اگر ہم اس لکڑی کے ٹکڑے کو دوسری لکڑی کے ٹکڑے سے زور سے ماریں تو لکڑی کا وہ ٹکڑا ٹوٹ جائے گا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے جسے مارا تھا وہ بھی لکڑی تھی اور جس سے مارا وہ بھی لکڑی ہے یعنی دونوں ایک ہی میٹریل سے بنے ہوئے ہیں تو پھر تو انہیں ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے لیکن در حقیقت نقصان پہنچے گا اور دونوں میں سے ایک ٹوٹ جائے گی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جیسے میٹریل کی دو چیزیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لوہا لوہے کو کارتا ہے اور انسان کو مٹی میں دبا دینے پر اس کی موت ہو سکتی ہے حالانکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے ناظرین فارق نائک صاحب نے فرمایا اس حوالے سے بہت سے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے شک ابلیس کو آگ سے بنایا گیا تھا لیکن وہ خود آگ نہیں ہے جیسے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا تھا لیکن آج ہم مٹی نہیں ہیں بلکہ ہم گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں البتہ ہمارے جسم میں کچھ اناثر ایسے ہیں جو ہمیں مٹی سے ملتے ہیں یعنی کہ مٹی سے نکلی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کے کھانے سے ملتے ہیں اور انہی اناثر سے انسان کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے لہذا ابلیس آگ نہیں ہے اور اس بات کو اگر ہم اسلام کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس انسانوں کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے ناظرین فارق نائک نے فرمایا اگر ابلیس اس حساب سے آگ ہو تو انسانوں کو جلا ڈالے گا کیونکہ وہ ان کی رگوں میں دوڑتا ہے یعنی ابلیس کو شروع میں آگ سے بنایا گیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ آگ ہے ناظرین اکرام فارق نائک صاحب نے فرمایا لہذا ان تمام دلیلوں کو دیکھ کر احادیث اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابلیس کو آگ کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے اور دی جائے گی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ